بڑھتے ہیں آگے جو ایم پی چھتیز گڑھ میں ہار کے بعد کانگریز کا مہا منتھن لگتا ہے جواری ہے چھتیز گڑھ کو لے کر کانگریز کی بیٹھک ختم ہو چکی ہے اور ایم پی کو لے کر کانگریز کی بیٹھک شروع ہو چکی ہے تو کانگریز ادھیکش سمیت ورشت نیتا بیٹھک میں شامل ہیں ہار کی وجہ کو تلاشنے کی پوری کوشش کانگریز کی طرف سے کی جواری آج دلی میں اس بڑی بیٹھک کا ایوجن کیا گیا اس بڑی بیٹھک میں تمام بڑے چہرے کانگریز کے شامل میں بتا دیں گی دو بجے کے آس پاس چھتیز گڑھ کو لے کر بڑی بیٹھک تھی اس بیٹھک میں ہار کو لے کر مہا منتھن کیا گیا لیکن اب ایم پی کو لے کر بیٹھک شروع ہو چکی ہے تو ایم پی اور چھتیز گڑھ کے تمام بڑے چہرے کانگریز کے اس بیٹھک میں شرکت کرنے پہنچے کہاں لاپروائی ہوئی ہے کہاں چھوک ہوئی کانگریز سے اس کو لے کر اب لگتار مہا منتھن کیا جا رہا ہے اس بیٹھک میں خود ملک آرچون کھڑ کے نے شرکت کی ہے جو کی اب ون ٹو ون جرجہ کر رہے ہیں اور ہار کی سمیقشہ کی جا رہی ہے ایم پی کو لے کر کانگریز کی بیٹھک لگتار جا رہی ہے اپڈیٹ سامنے ہی آیا ہے کہ بیٹھک ایم پی کو لے کر لگتار جواری لیکن چھتیز گڑھ کو لے کر بیٹھک اب ختم ہو چکی ہے کیونکہ چھتیز گڑھ کے بیٹھک دو بجے کے آس پاس شروع ہوئی تھی دیکھیں تصویریں یہ تمام بڑے چہرے جو کی بیٹھک میں شامل ہوئے ہیں ٹی ایس سنگھ ڈیو اس بیٹھک میں نظر آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ملک آر جن کھڑ کے بھی اس بیٹھک میں ہے دیپک بیج کماری شہل جا اور ساتھ ہی پھوپیش بگھیل نے اس بیٹھک میں شرکت کی اور داہول گاندھی بھی اس بیٹھک میں نظر آ رہے ہیں تمام ہرے کا پہلو سے ہار کے سامیکشہ کرنے کی کوشش کانگریز کی طرف سے کی جو آ رہی ہے اس چناؤ کے بارے میں سامیکشہ کی اپنے ویچار رکھیں اپنی باتیں کہیں بہت سپش روپ سے سب نے اپنے اپنے ویوز یہاں پر دیئے یہ بات ضرور ہے کہ ہم چناؤ ہارے لیکن ساتھ میں میں یہ بھی کہوں گی کہ کوئی بھی سروے چاہے آپ کا نیشنل میڈیا ہو چاہے ریجنل میڈیا ہو کوئی بھی ایجنسی ہو ہر ایک نے یہ کہا تھا کہ چھتیس گڑھ میں ہم چناؤ جیتنے جا رہے ہیں اور شاید کسی حد تک آپ صحیح ثابت بھی ہوئے کیونکہ ہمارا ووڈ پسنٹیج وشیش کم نہیں ہوا ہمارا ووڈ پسنٹیج پچھلے بار کے مقابلے اتنا ہی رہا ہے جو کی کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی پانچ سال سرکار میں رہنے کے بعد ووڈ پسنٹیج برقرار رہنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے بہت بڑی اپلبدی ہوتی ہے ہم نے لوگوں کا بھروسہ بھی جیتا چناؤ ہم ہارے سرکار ہم نہیں بنا پائے ہم نراش تو ہوئے ہیں لیکن ہاتاش نہیں ہوئے اسی خبر پر میرے دو سیوگیاں ہمارے ساتھ جڑے ہیں رائیپور سے ویباف شیف پانڈے اور ساتھی بھوپال سے شکھل ہمارے ساتھ جڑے ہیں لیکن سب سے پہلے رائیپور کا روک کریں گے ویباف دیکھیں یہاں پر لگتار منتھن کیا جو آرہا ہے وجہ تلاشی جارے کی آخر کانگریس کی چھوکا ہوئی ہے کہاں بڑی لاپرواہی بڑھتی گئی ہے جس کے بعد قراری حال ملی ہے لیکن کیا اس سمیح سولیوشن کانگریس کی اور سے نکالا گیا کیونکہ دلی میں بڑی بیٹھک کا آئیوجن کیا گیا تھا کیا انپوٹ نکلا ہے اس سمیح بیٹھک سے آہ دیکھیں یہ تو پہلی سمیچھا بیٹھک ہے جو دلی اس طر پر ہوئی ہے 36 گڑ اس طر پر بھی ابھی کئی سمیچھا بیٹھک ہونی ہے جس کے بعد کسی نتیجے پر کانگریس کی نیتہ پہنچ پائیں گے کہ اصل کارن کیا رہے ہیں جس کے چلتے کانگریس کی سرکار بنتے بنتے رہ گئے سب سے مہتپور بات یہ ہے کہ سرگوجہ آنچل جہاں سے چودہ سیٹے آتی ہے پچھلی مرتبہ 2018 میں کانگریس نے سبھی چودہ سیٹے جیتی تھی لیکن اس بار وہاں پہ آکڑا سونیا کا پہنچ گیا ایک بھی سیٹ کانگریس کے خاتے میں نہیں آئے جو سب سے بڑی وضع رہی کہ کانگریس کی سرکار جو ہے بہمت کے آکڑے تک نہیں پہنچ پائے اور بستر کے بھیتر بھی جو بارہ کی بارہ سیٹے کانگریس نے جیتی تھی اس بار نتیجے اُلٹ رہے چار سیٹے سپ کانگریس کے حصے آئے آٹھ سیٹے بی جے پی کے پاس چلے گئے تو مکہ روب سے ان دونوں سمبھاغوں کی جو ہے برہد اسطر پر سبکشہ ہونی ابھی باقی ہے جس کے بعد سایت کانگریس اصل جو ہے کارنوں تک پہنچ پائے گی سب سے مہتپور بات یہ ہے کہ آج سارے ورشت نتاؤں کو اس لیے دلی بلائے گیا تاکہ ان کے بیچ میں جو ہے آگامی دوہزار چوبیس چناؤں کو لے کر کے سمنوے ٹھیک دھنگ سے رہے کیونکہ تیس تو آپ ہار گئے لیکن چوبیس میں نتیجے جو ہے وہی نہ دہرائے جائے دوہزار انیس میں دہرائے گئے ہیں تو اس بار جو ہے آکڑا جرور کانگریس پارٹی دوہزار چوبیس میں بڑھانا چاہے گی دو لوگ سبہ سیٹے جیتی تھی انیس میں لیکن اب چوبیس کے چناؤں میں وہ کانگریس چاہتی کی برابری کا مقابلہ رہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ جروری ہے کہ کانگریس کے جتنے بھی ورشت نیتا ہیں جو چھتیس گڑ کے ان میں وہ آپسی سمنوے دکھے جو دوہزار تیس کے ویدھان سبہ چناؤں میں نہیں دکھائی دیا ساید یہی وجہ ہے کہ اس پرنام پر کانگریس پہنچی کیونکہ کانگریس کے پکچ میں سرکار کے خلاف کوئی ناراضگی نہیں تھی ویکتی گت روپ سے جو ہے پرتیاسیوں کو لے کر ناراضگی رہی اور آپسی روپ میں جو ورشت نیتاؤں کے بیچ میں سمنوے نہیں ہوا جس کے چلتے بستر بھی ہارے اور سرگوجہ پورا کا پورا ہارے میدانی علاقوں میں بی جے پی اور کانگریس کے بیچ مقابلہ برابری کر آیا تو اب سب سے مہتپور بات یہ ہے دلی کے نیتاؤں کے سامنے وہ یہ کہ ایک تو سدن میں جو ہے وپکت کا لیتا کون ہوگا اس کا چین کرنا اور دوسرا کیا پی سی سی میں کوئی سنگٹھن میں بڑا بدلاؤ ہوگا یعنی دیپک بی جی چناؤی کمان سمالیں گے یا پھر ان کی جگہ کوئی دوسرا چہرہ ہوگا کیا آپ بھوپیز بگھیل کو واپس وہ جمعے داری دے دی جائے جو دو ہزار اٹھارہ کے چناؤ کے پہلے بھوپیز بگھیل کے پاس تھی تو ان چیزوں پر بھی منتن کیا جا رہا ہوگا سوائے صرف کارن کو نہیں ڈونڈے جا رہے ہوں گے یہ بھی دیکھا جا رہا ہوگا کہ سنگٹھن کو کیسے واپس مجبوط رکھا جائے اور سدن کے بھیتر میں ستہ پکش سے مقابلہ کی سستر پر کیا جائے تو اس کے لیے وپکش کا کون مجبوط نیتا ہو سکتا ہے اس پر بھی آج کہیں نہ کہیں ورشت نیتاؤں نے رائے سماری کی ہوگی جس پر ابھی خلاصہ ہونا باقی ہے بھپیز بھگیل جب دلی سے لوٹیں گے تو وہ کیا آپ کہہ رہے ہیں اسے بھی سمجھنا ہوگا فیلال تو سیلجا جو بتا رہی ہے اس میں وہ دوسرا کارن گلاری 8% کے بارے میں بتا رہی ہے 8% جو بی جے پی کا شپٹ ہوا ہے اس میں ایک بڑا فیکٹر رہا ہے کہ آنیا دلو کے پاس 2018 میں 22% تھا اس بار 11% ہے جیسا کہ آپ جانکاری دے رہے گی کافی اس طرح پر کانگریس سہار کی سمکشہ کرے گی لیکن یہ بڑی بیٹھک جو تھی وہ سمنوے کو لے کر یہ بڑی بیٹھک تھی ہمارے ساتھ بنے رہی ہے اسے بیج بھوپال سے میرے صحیح ہوگی شکھل ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں شکھل تمام دعوے کیے جوارتیں کانگریسی طرف سے کہ ہم پرچند بہومت کے ساتھ ایم پی میں سرکار بنائیں گے تمام وادے کیے گئے لیکن کیا یہ کہا جو آئے کہ کانگریس کا اہنکار ہی نئیہ لے ڈوبا کانگریس کی دیکھیں نشت طور پر کانگریس کی جس پرکار سے ہار مدی پردیش میں سمجھ میں آتی ہے اور دکھائی بھی دیتی ہے اس کے راجنیتک کارن کئی ہے اور انہی راجنیتک کارنوں کے منتھن کے چلتے آج مدی پردیش کے تمام دگت جو ہے وہ دلی کے کانگریس مکھیالے میں بیٹھک کر رہے ہیں اور اس بات کو لے کر بھی بیچار منتھن ہوگا کہ آخر مدی پردیش میں ایسا کیا ہوا کہ ایک سنامی سی آئی اور 66 پر سے مٹ کر رہے گئی جبکہ کمالنات کے ساتھ ساتھ جو کانگریس کے تمام سروے آئے تھے وہ ان کے پکش میں دکھائی دے رہے تھے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پستاوہ ہوت کیا چپ گئی چپ گئی کھے جو ایک کہاوت اس پرکار سے کہی گئی ہے لیکن اب اس جو بیٹھک کا جو لبو لواب جو ہے جو اندرونی ستروں سے خبر آ رہی وہ یہی کہ اب مدی پردیش کی کانگریس کی کمال کس کے ہاتھ میں جانی ہے کون پردیش ادیقش ہوگا اور کون نیتا پرتیپکش کی باغ دور سمالے گا اس پر وچار منتن جو ہے وہ کیا جانا ہے اور وہی دوسری اور اگر دیکھا جائے کیونکہ دو ہزار چوہویس مدی پردیش اور چھتیس گڑ کی راجنیتی کو بہت زیادہ زدہ نہیں کہا جا سکتا نشت طور پر جس پرکار سے چھتیس گڑ میں بھی اس بات کا منتن جاری ہے تو مدی پردیش میں بھی یہی بات جاری ہے کہ آخر جو جیت کا آکڑا تھا وہ ہار میں کیسے تبدیل ہوا اور جو سنامی میں بڑے بڑے جو دگت سے وہ آخر کیسے دھراش آئی ہو گئے اور صرف چھاسٹ سیٹوں پر آخر کانگریس کا پنجا کیسے سمٹ گیا یہ تمام جو پرشنے ہیں جس پر آج وچار منتن کیا ہے دارہ لیکن وہی اگر دوسری اور ہم دیکھتے ہیں تو جو نیتا پرتیپکچ کی دوڑ ابھی فیلال شروع ہو گئی کیونکہ مدی پردیش کی جو کملنات کی پولیٹکس ہے اس کو سمجھنا ہوگا اور یہاں ایڈوانس پولیٹکس کہی جاتی ہے حالانکہ ایڈوانس پولیٹکس مدی پردیش کانگریس پر بھاری بھی پڑ گئی لیکن فیلال جس پرکار سے جو سروے کی ہم باتشیت کر رہے ہیں تو کملنات نے ون ٹو ون چرچہ کانگریس کی ویدھائی کو سکی پرتیپکچ میں بھی کئی نام سامنے آتے ہیں لیکن سب سے بڑی چنوٹی ہے یہ بھی ہے کہ لگ بک پانچ مہینے بعد لوگ سبایاں نے فائنل چناب ہونا ہے اور انتیس جو لوگ سبا سیٹے ہیں وہ سامنے ہیں اور اس میں جس پرکار سے جو آنکھڑے سامنے آئے کہیں نہ کہیں کانگریس کی اگر ہم باتشیت کر رہے یا پھر انڈیا گھڑ بندن کی ہم باتشیت کر رہے ہیں ان کے لیے چوکانے والے ہیں اور انہیں جی شکل دیکھیں کانگریس سامنے لگتار بڑی چنوٹی ہیں لیکن سب سے بڑی چنوٹی سامنے یہی ہے کہ آخری ڈیمیج جو ہوا ہے اسے کیسے کنٹرول کیا جس کے چلتے دلی میں بڑی بیٹھک لگتار کیجواری ہار کی سمکشہ بھی کیجواری ہے بہت بہت شکریہ شکل اور ویبہ شیف پانچے ہمیں تمام جانکاری دینے کے لیے